اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے شکرکندی کی چارٹ شکرکندی کی چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے شکرکندی کو بوائل کرنا اور بوائل کرنا بہت ایزی ہے بعض لوگ کہتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ پھٹ جاتی ہے یا یہ ہوتا ہے لیکن یہ بلکل صرف پانچ منٹ کے اندر میں یہ بوائل ہو جائے گی اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو شکرکندی کو لے کر یہ تقریباً ایک کلو کی قریب شکرکندی ہے اس کو اچھی طرح سے دھول لینا اور یہ بال وغیرہ اس کو بھی ریموف کر لیں اگر نہیں تو آپ ویسے بھی رکھ سکتے کیونکہ بعد میں چھل کے اتارنے اس کے لیے میں ادھر سے بھی نہیں کاٹ رہی اور ادھر سے بھی نہیں کاٹوں گی کیونکہ جس ٹائم اس میں سٹیم جاتی ہے تو جو تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے وہ اندر بھی جا سکتی ہے اس کو ہم بعد میں ریموف کریں گے یہ ہم نے ایک صاف پتیلہ لے لیا ہے اس میں میں نے صرف ہاف کپ کے قریب یہ پانی ڈالنے زیادہ نہیں یہ ہم نے اس طرح سے شکرکندی کو رکھ دینا ہے صحیح اور آنچ کو میں نے تیز رکھا ہے تھوڑا پہلے کیونکہ سردیاں ہیں اور سردی میں شکرکندی کی چاٹ نہ کھائیں کیونکہ گرمیوں میں شکرکندی نہیں ملتی یہ بھی ایک موسم ہی ہوتا ہے اور سردیوں میں شکرکندی چاٹ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کے لئے اب میں نے یہ شکرکندی رکھ دی ہے اب یہ کپڑا لیں گے اور تاکہ بھاپ نہ نکلے اس کو اس طرح سے میں ڈھک دوں گی فلیم کو پہلے تھوڑا سا میں نے دو منٹ کے لیے تیز کرنا ہے اس کے بعد میں لائٹ ہلکی آنچ کر دوں گے اور اسے اس ٹیم میں یہ ہماری شکرکندی تیار ہو جائے گی میں نے یہ تقریباً 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے املی کو گیلا کر دیا تھا اب یہ دیکھیں گھٹلیوں سے یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو کرنا ہے تاکہ سارا گودہ گھٹلیوں سے اتر جائے اور خیال یہ کرنا ہے کہ یہ جو چھلکے ہوتے ہیں ان کی جیکٹ یہ بیچ میں نہ جائے ٹھیک ہے اچھی طرح سے سار اس کو پیٹ پرتل میں ڈال لیں آپ اس ٹینر کی مدد سے اس کو چھان بھی سکتے ہیں میں تو ہاتھ کے اوپر اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں یہ سارے اس کے جیکٹ اور کٹھلیاں رہ جاتی ہیں اور جو کچھ یہ دیکھیں ہاتھ کے اوپر آ جاتا ہے لیکن ہاتھ کو اچھی طرح سے پہلے واش کر لینا ہے اپنے یہ اب ہم نے اس کو چولے پہ رکھا اور فلیم ہلکی سی کر دی اب یہ پکے اب آپ دیکھیں گا کہ یہ چٹنی کتنی مزے کی بنتی ہے اور شکرکندی کے ساتھ یہ چٹنی آپ لاس میں ہی بنائیے گا اگر چٹنی کی کیسی بھی آپ کو اچھی لگے تو مجھے فیلویک میں ضرور بتائیے تھا کہ آپ کی چٹنی کیسی بنائی ہے اچھا یہ ادھر میں ڈالوں گی ہاف چمچ نمک کیونکہ اس میں آپ سارے مسالے ڈالیں گے ٹھیک ہے پوٹی ہوئی لال میرچ کلر کے لیے ہم ڈالیں گے کشمیری لال میرچ کالا نمک اچھا اس میں آپ گوڑ بھی ڈال سکتے ہیں شکر بھی اور چیرنے بھی ٹھیک ہے اب اسے آپ نے تھوڑی دیکھ پکنے دینا ہے تاکہ اسی طرح سے یہ مسالے میکس ہوں اس میں اچھا یہ چٹنی دیکھیں اس طرح سے پتر لیے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے جس کے لیے میں نے کان فلورٹ لیا ایک چمچ اس کو پانی میں میں نے میکس کر لیا اب یہ ہم اس میں میکس کریں گے تاکہ تھوڑا ایسا اس میں چٹنی میں ٹھکنس آج ٹھیک ہے یہ آپ ڈالتے رہے یہ دیکھیں اب یہ گاڑی ہو رہی ہے اس طرح سے آپ نے اس کو گاڑا کرنا ہے اب یہ ذرا سا پکے تو پھر ہم اس میں میٹھا شامل کرتے ہیں ادرک پاؤڈر نہیں ہے تو آپ نے اس میں ادرک کا ایک اس طرح سے ٹپڑا ڈال دیں جو آپ آپ میں نکال بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ ساتھ پکتا رہے گا اور اس ٹائپ پہ آکے ہم نے اس میں چینی ڈالنی ہے میں شکر نہیں ڈال دی چینی ڈالیں گے ٹھیک تقریباً ایک چھوٹی ڈیڑھ چمچ کے قریب میں نے چھوٹی ٹی سپون جسے کہتے ہیں وہ ڈیڑھ چمچ کے قریب میں نے اس میں ڈال دی ہے اب یہ ہماری شٹنین تھوڑی دیس کے لئے پک گئے گی چٹنی تیار ہوتی ہے تو پھر ہم گاجز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جب تک وہ بھی اور تیار ہو جائے گی املی کی ہماری یہ چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کی آپ نے تھکنس دیکھ رہے ہیں اب ہم اس آپ کو بند کر دیں گے اور اس کو اتار کے تھنڈا کر لیتے ہیں اور اپنی گاجروں کی طرف آتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے دیکھتے ہیں گاجروں کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں اس ٹیم میں بلکل نرم ہو گئی ہیں اب آپ اسے اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر کے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں نرم ہوئی ہیں کہ نہیں یہ بلکل اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہیں یہ دیکھیں نکال کے اس کو چھیل لیتے ہیں اور دیکھیں کہیں بھی نیچے سے بھی پینے میں پانی ڈالنے کا مقصد یہ تھا تھوڑا سا تاکہ اس ہی اس ٹیم میں اور نیچے سے جلا بھی نہیں فلیم کو کم رکھنا ہے اب اسے نکال کے ہم چھیل لیتے ہیں گاجر تھنڈگی ہو گئے اب ہم اس کو چھیل لیتے ہیں یہ اس طرح سے یہ میں نے یہ دیکھیں کتنے آرام سے چھلکا ذرا سا آپ نے ٹھنڈا کر لینا تاکہ آسانی سے ہمارے یہ چھلکیں یہ دیکھیں اتر رہے ہیں اس طرح سے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے ساپ ہو گئی ہے اس کو رکھتے ہیں اور باری باری سکتے ہیں اگر زیادہ گوائل کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں یہ سارے چھلکیں بھی پھٹ جاتے ہیں اور اندر سے بھی اچھی طرح سے نہیں ہوتی اب آپ نے بلکل آرام آرام سے اس طرح سے لگ کر کٹ لینے شکر کر لیں پیس کر لیں اور پھر دیکھیں اب بھی سے دل چاہ رہا ہے کہ فوراں کھا لیں تھوڑی تھوڑی گرم ہے یہ اب ہم اوپر چٹنی ڈال لیں گے ٹھیک ہے جتنی آپ کا دل چاہے آپ چٹنی ڈالیں اس کا یہ نہیں ہے اور یہ ہماری شکرکندی تیار ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اب تھوڑا سا چارٹ مسالہ ساتھ میں اگر آپ نے پھوٹ رچوڑنا چاہتے ہیں اوپر تھوڑا سا تو ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے چارٹ مسالہ اوپر ڈال ہے اس چٹنی کے اوپر یہ ہماری مزے مزے کی اور بہترین لیمن آپ کی مرضی ہے یہ لیں جی شکرکندی کی چارٹ ریڈی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے تو میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ